بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا گنابدو ایا گناستائین اسلام علیکم رحمت اللہ وآلہ وسلم امید کرتا ہوں آپ سب اینگر سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی بذری ہوگی اہم خبر عمران صاحب کا اہم فیصلہ اب کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے ساتھ فیڈیو میں میں شیئر کروں گا کل ایک افسوسناک واقع پیش آئے کہ عمران صاحب کے کنٹینر کے اوپر قتلانا یا یوں کہہ لیں کہ عمران صاحب کے اوپر قتلانا حملہ ہوا اور الحمدللہ عمران صاحب کی جان بچ گئی اور جو دیگر کنٹینر کے اوپر لوگ موجود تھے الحمدللہ وہ بھی بچ گئی ایک شخص جو کہ بچاتے وقت عمران صاحب کو بچاتے وقت وہ زخمی ہوا اور بعد میں وہ اس کا وہیں پر ہی اتقال ہو گیا اور اس کے علاوہ ایک شخص جو کہ عمران صاحب نے نکل کر آئے اس کا نام ہے افتسام اس نے عمران صاحب کی جان بچائی اچھا یہ تمام تک چیزیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد جو ملسم ہے یا یوں کہہ لیں جو مجرم ہے کیونکہ اس نے اس چیز کا اعتراف کا لیا ہے کہ اس نے عمران صاحب کے اوپر حملہ کیا اور اس کے دو اب تک اعترافی بیانات سامنے آ چکے ہیں اعترافی بیانات سامنے آ چکے ہیں جس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب جو چودی پر بیجرائی ہیں انہوں نے جو بھی پولیس والوں نے جن لوگوں نے اس کا بیان جاری کیا تو انہوں نے اس کو موطل کر دیا اور انہوں نے اس کے اوپر شدید رہ دے مل دیا عکومت جو ہے رانہ صلی اللہ اور جو شباز شریف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے اور ہر ممکن کوشک کریں گے پنجاب گورمٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہر طریقے کی ساتھ کوشک کی جائے گی وہ ہم سے جنہی بھی ہم سے مدر ریکوائیڈرم کو ہم ان کو دیں گے رانہ صلی اللہ نے کر پریس کانفرس کی اس کے علاوہ مریعہ ورنزیلتہ پہ نے پریس کانفرس کی اور تمام جترے بھی جترے بھی شیاسی یعنی پاکستان میں لوگ ہیں انہوں نے اس واقعے کی شدید مضمت کی اس واقعے کی شدید مضمت کرنے کے بعد آج کی صورتحال یہ ہے کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو بقیادہ طور پر آج کے دن ایک وجہ تحریک انصاف کا عام اجلاس ہے عمران صاحب کی جو مجودہ صحیح کی آلت یہ ہے کہ ڈاکٹر فیصل ستان صاحب جو ہیں انہوں نے عمران صاحب کی پہلی سرجری کر دی ہے سرجری ہو چکی ہے اور انہوں نے عمران صاحب کو بیڈ ریس کا مشورہ دیا ہے آج ایک بجے اجلاس ہے تحریک انصاف کے جو جتنے بھی مرکزی کی عادت ہے وہ اس اجلاس میں فیصلہ کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں یہ ویڈیو ایک بجے سے پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک کی جو مجودہ صورتحال ہے جو مجودہ خبریں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ہی بڑا عام فیصلہ آئے گا وہ آپ کے ساتھ وہ خبر بھی شیئر کروں گا ابھی عام خبر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر نظرے لگی ہوئی ہیں وہ نظرے لگی ہوئی ہیں عمران صاحب کے بیان کے اوپر دیکھیں جب سے یہ واقعہ پیش آیا تو تحریکین صاحب کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جارب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں تحریکین صاحب کے جو ڈی جی ہے اس کی جارب سے بیانات سامنے آ رہا ملزم کا اطرافی بیانات سامنے آ رہا اور تحریکین صاحب کے کچھ لوگ جن میں شامعہ مکرشی کا بھی بیانات سامنے آیا شیرشی صاحب کے بیانات سامنے آئی تحریکہ ساکھ میں کافی لوگوں کے بیانات سامنے آ چکے ہیں اور ان کے رد عمل سامنے آ چکے ہیں دوسری جانب جو کہ عمران صاحب میں محالفین ہیں ان کے بھی رد عمل سامنے آ چکے ہیں ان کی مزمتیں بھی سامنے آ چکی ہیں تمام تحریک چیزیں سامنے آ چکے ہیں لیکن ابھی تک عمران صاحب کا اہم جو فیصلہ ہے وہ کیا کرنے جارہے ہیں وہ سامنے نہیں ہے ابھی تک صرف سے چھوٹی سی سٹیٹمنٹ سامنے یہ ہے کہ میں اس لاؤں مارچ کو جاری رکھوں گا اور آج کے دن بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ لاؤں مارچ 11 جی شروع ہوگا لیکن ایک وجہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وجہ سے پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک وجہ تحریک احساب کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ یہ لاؤں مارچ اب کس طرح کٹی نہیں ہوگا اب یہاں پر کبھی امکان زہر کیا جائے کیونکہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلے جی میں زخمی ہو گیا ہوں لیکن اب میں اس لاؤں مارچ کو رکھوں گا نہیں کسی صورت میں نہیں رکھوں گا ہم اپنا مقصد اور مطلب حاضر کر کریں گے اور ہمارا مطلب اور مقصد صرف ایک یہ ہے کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دی جائے ہمارا مارچ پرامن ہے ہم کسی طرح کی کے ساتھ کوئی فساد نہیں چاہتے عمران صاحب کہتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے کے ساتھ اسنانباز میں جا کر درنا دینا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر ہم اپنا مطالبہ حکومت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ہمیں صرف وصرف الیکشن کی ڈیٹ دی جائے عمران صاحب سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے اگلے دس ماہ تک بھی جاری رہے گی عمران صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس سے ہمیں صرف وصرف ایک چیز چاہیے کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دے دیں اس دن الیکشن ہوں گے ہمیں وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں شباہ شریف سمیوں سے استیفہ دیں استیفہ دینے کے بعد شباہ شریف جو ہیں وہ سمیت حضرت کریں اور کوئی کیر ٹیکر گورمنٹ آئے اور پھر الیکشن نائنٹی ڈیٹ کے اندر ہوں یعنی کہ عمران صاحب یہ چاہ رہے کہ اگلے سال تقریباً مارچ اپریل تک جو ہیں وہ الیکشن ہو جائے لیکن حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر بار بار کہہ چکی ہے کہ اگلا الیکشن اگلے اکتوبر کو ہی ہوگا خیر الیکشن کی باتیں بعد میں کریں گے ابھی معاملات ہیں کہ لاؤں مارچ کیا کنٹینیو رہے گا یا نہیں کیا یہ جاری رہے گا یا نہیں تو عمران صاحب کی جانب سے جو چھوٹی سی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤں مارچ جاری ہے گا میں اپنے مقصد سے مطلب سے پیچھے نہیں اٹھو گا حقیقی ازادی کی یہ جانگام لڑ رہے ہیں ہم اس میں آگے بڑھتے رہیں گے اور ہم اس لاؤں مارچ کو جاری رکھیں گے لیکن اب جو سب سے اہم نکتہ اور کوئنٹ یہ ہے کہ عمران صاحب کا جو فرسٹ میسیج ہے وہ کیا آتا ہے وہ کیا سنتے ہیں کہ جب یہ ان کے اوپر حملہ ہوا تو ان کی نظر میں یہ حملہ کدھر سے ہوا کیونکہ جو وہ وہاں کنٹینیو کے اوپر لوگ موجود تھے یا عمران صاحب خود موجود تھے تو جو بندہ اس چیز کو فیس کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہتر طریقے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہے آپ جو ترافی بیانان صاحب میں آ رہے ہیں اور یہ جو دیگر چیزیں آ رہی ہیں یہ بھی اس چیز میں بہت اہم ہے لیکن اہم عمران صاحب کا بیان ہے کیونکہ اس شخص کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ شخص آ کر بتائے گا کہ اصل معاجرہ کیا ہے اور کبھی مکان ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شام تک آج شام تک ابھی کوئی ڈیٹ یعنی کبھی کوئی ٹائم نہیں ہے لیکن عمران صاحب کسی بھی ٹائم بیان جاری کر سکتے ہیں اور وہ بیان بھی آئے گا جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کو بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے عمران صاحب کی سجی ہوئی ہے ٹانگ میں ان کو گولی لگی ہے اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے کہ عمران صاحب کی جان بچ کی ہے اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے پاکستان ایک بڑے سانجے سے بچ گیا ہے اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی آفت سے بچ گیا ہے اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے کہ پاکستان آج بھی پاکستان میں اس ٹائم جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہو پاکستان میں امن بہال ہے الحمدللہ 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 اللہ کا لاخلہ شکر ہے انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کی یوں ہی فاتھ فرمائے جس طرح اللہ نے پاکستان کو قائم دائم رکھا ہوا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان یوں ہی آگے بڑھتا رہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کی فاتھ فرمائے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے بچائے دیکھیں ابھی یہ جو جی طرح بھی معاملہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے اوپر تحریکین صاحب کی سٹیٹمنٹ آنا ضروری ہے عمران صاحب کی سٹیٹمنٹ آنا ضروری ہے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس معاملے کو وہ آگے لے کر کس راجت دیں جو ہی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ خبر بھی شیخ کروں گا ابھی تقرید ہے نیکس ویڈیو تقرید دے جالت ویڈیو اپسان ہے یہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سپرائب کیجئے گا اگر آپ نے نیکس ویڈیو دیکھنی ہے تو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجہ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات